اس ستہ کی کور سٹوری شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو آج کا سوال بتا دیتے ہیں آج ٹویٹر پر ہم نے سوال پوچھا ہے کہ بنگلہ دیش کے مندروں میں ڈرکٹ چھپے ہندووں کے مانوائدھکار پر خاموشی کیوں ہیں اس سوال کے جواب آپ ٹی وی نائن بھارت ورش کے ٹویٹر ہینڈل پر دے سکتے ہیں ہم آپ کی رائے شو کے دوران لگتار دکھاتے رہیں گے دیپا والی کا توہار نزدیک ہے بازار سجے ہوئے ہیں روشنی کے توہار کے لیے آپ نے بازاروں سے دیئے کے ساتھ ہی رنگ برنگی جھالر اور دوسرے سجاوٹی سمان خرید لیے ہوں گے یا پھر خریدنے والے ہوں گے دیپا والی پوری دنیا میں ہندووں کا بڑا توہار ہے یہ ہم سبھی جانتے ہیں ہم سبھی جانتے ہیں کہ اس دن ہندو اپنے گھروں میں روشنی ضرور کرتے ہیں کیونکہ مانتا ہے کہ اس دن بھگوان رام چودھا سال کے بنواس کے بعد آیودھیا لوٹے تھے روشنی کا یہ توہار امید اور برائی پر اچھائی کی جیت کا بھی توہار ہے کیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ دیپا والی کے دن بھی کسی ہندو کے گھر میں اندھیرہ رہے کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ دیپا والی کے دن بھی کسی ہندو کو ایک دیا تک جلانے کا دھکار نہیں ہو بانگلہ دیش میں ہندو کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے بانگلہ دیش میں دشہرے پر شروع ہوئی ہنسا کے بعد ہزاروں ہندو کی زندگی اب بدل گئی ہے اپنا گھر بار جلنے کے بعد کئی سنکھیا میں بڑی سنکھیا میں ہندو جان بچانے کے لیے بانگلہ دیش کے مندروں میں رہ رہے ہیں بھالت کی زمین پر سرکشت لینے والے لوگوں کو یہ بھروسہ کرنا مشکل ہوگا کہ بانگلہ دیش کے ہزاروں ہندو دیپا والی کے دن شاید ایک دیا تک نہیں جلا پائیں کٹرپنتی ہنسا کے اندھیرے نے ان کی زندگی کو کچھ ایسا تباہ کر دیا ہے کہ تیوہاروں کی خوشی اور روشنی ان کے لیے ناممکن ہو گئی ہے دنیا میں ہندو دیوالی منانے کے تیاری کر رہے ہیں تیوہاری جشن میں ڈوبے ہیں جشن اور تیوہار کے بیچ دنیا کا ایک حصہ ایسا بھی ہے جہاں ہندو پل پل موت کے حصہ میں جی رہے ہیں جہاں ہندو اپنا گھر اپنی سمپتھی اپنا پریوار سب کو چھوڑنے کو مجبور ہیں بانگلہ دیش میں ہندووں کے خلاف بھڑکی ہنسا کی تصویر قریب 15 دن پرانی ہے لیکن بانگلہ دیش میں رہ رہے ہندووں میں وہ دہشت آج بھی ہے ہندو پریواروں کو جان کا خطرہ آج بھی ہے ہندو مندروں پر حملے کا خوف آج بھی ہے کیونکہ بانگلہ دیش میں ہندووں کے خلاف کٹرپنتی گینگ ایکٹیف ہے کیونکہ سوشل میٹیا پر ہندووں کے خلاف ہنسا بھڑکانے کے لیے ہیٹ سپیچ دینے والوں کی علم بھی کتار ہے فیس بوک پر اسلامی سنگٹنوں کا پرچار کر سماج میں زہر گھولنے والی فسادی گینگ ہنسا بھڑکانے کی فراک میں بیٹھی ہے جہادیوں کی انہی حرکتوں کے وجہ سے بانگلہ دیش کے کئی علاقوں میں ہندو ڈرے سہمیں ہیں ہنسا والے بائیس زلوں میں اترکت فورس اب بھی تینات ہے ہنسا کی آشنکہ کو دیکھتے ہوئے سینکڑوں لوگوں نے مندیروں میں شرن لے رکھی ہے بانگلہ دیش کے ہندووں کی بے بسی یہ دردشہ کسی کو نہیں دیکھ رہی ہے کشمیر پر دنیا میں مانواتکار کی آواز بلند کرنے والے مون ہیں انہیں نہ تو بانگلہ دیش میں ہندووں پر مندراتا خطرہ دکھائی دے رہا ہے اور نہ ہی وہ لوگ ہندووں کی لاچاری کو محسوس کر رہے ہیں بانگلہ دیش میں ہندووں کی لگاتار بدحال ہوتی استی تھی اپنے آپ میں بڑی چنتہ کا ویشہ ہے کیونکہ بانگلہ دیش میں حالات اتنے بھائیویا پہلے نہیں تھے پچھلے کچھ سالوں میں اچانا بانگلہ دیش میں ہندووں کی سنکھیا میں اچانک بھاری کمی آئی ہے ایک ریپورٹ کے مطابق شیطر میں 70 سال پہلے ہندووں کی آبادی 30 فیزدی تھی سال 1971 میں جب پاکستان سے الگ ہو کر بانگلہ دیش بنا تھا تب ہندووں کی آبادی قریب 13.4 فیزدی تھی آج یہ سنکھیا گھٹ کر 8.5 فیزدی رہ گئی ہے وہیں دوسری اور ان سالوں میں بانگلہ دیش میں مسلم آبادی 36.9 فیزدی سے بڑھ کر 90.4 فیزدی تک پہنچ گئی ہے بانگلہ دیش میں ہندووں کی سنکھیا میں اچانک بھاری کمی کی سب سے بڑی وجہ رہی ہے گھٹر پنتھیوں کی جہادی ساجش جو مذہب کے نام پر موت کا کھیل کھیلتے ہیں یہی وجہ ہے سال 1964 سے 2013 کے بیچ بھید بھاو اور ہنسا کے چلتے 1.13 کروڑ ہندووں کو بانگلہ دیش سے پلائن کرنا پڑا ہے اسان بھاشا میں سمجھ گئے تو ان سالوں میں روز آسٹن 632 ہندو بانگلہ دیش چھوڑنے کو مجبور ہوئے ہیں اتنا ہی نہیں سال 2013 کے بعد سے اب تک بانگلہ دیش میں ہندووں پر قریب 36 ساملے ہوئے ہیں بانگلہ دیش میں حال میں ہوئی ہنسا سے بھی ہندووں کی خلاف ساجش کو سمجھ جا سکتا ہے کیسے ایک سنکی کی وجہ سے سیکڑوں ہندووں کو موت کی گھاٹ اتار دیا گیا مندیروں میں گھوز کر مار پیٹ کی گئی بانڈال جلا دیئے گئے ہندو پریباروں کو گھر میں گھوز کر پیٹا گیا پرواہ دیش کی سوموار سے شکروبار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت برش پر